اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں اس نیک دعا کے ساتھ آج کا خوبصورت سا ولوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ ایت کی چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور اپنے اپنے روٹین پر سب آنے لگے ہیں ہیس برینڈ صاحب کو ہم نے صبح ہی صبح اپنے کام پر بھیج دیا تھا اور اب ہم چلتے ہیں جی کیچن میں اور ساتھ میں ہم نے بھی جانا ہے اپنے کاموں کی طرف آپ نے کہیں مت جانا ہے جلدی جلدی کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور ہم کر چکے ہیں آج کے خوبصورت اور بہترین ولوگ کا آغاز اور یہ دیکھیں جی ہمارے توتے شوتے کہا کر رہے ہیں باتیں شاتیں خوش ہوئے ہیں صبح ہو جاتی ہے نا گروشنی ہو گئی ہے خوش ہو جائے تو سپرات اتنی لوٹ شٹی ہوئی ہے اتنی زیادہ لوٹ شٹی ہوئی ہے ایک دوست مجھے لگا کہ میرا ایسی جلد نہ جائے سارے سوئے ہوئے تھے اور میں ٹینشن نہیں ہی اور آج مجھے لیٹ نیٹ آئیے اور اب میں رکھا رہا تھا کہ میں نہ اٹھو لیکن حضبنٹ صاحب کو بھیجنا تھا ان کے لئے ناشتہ بنانا ہے ان کے لئے سارے کام لینے بند کرو کریلے اچھا آپ نے ریسٹی بنا رہی ہو کیا بنا رہی تو میں بنا رہی ہوں کریلہ اور گوشت تو یہ دیکھیں یہ کریلے ہمارے پرائی ہو چکے ہیں اور یہ ہے ہمارے پیاس ساتھ ساتھ یہ ہے ہمارا چکن اور کیا ہے یہ ٹپاٹر ہے تو اس کو ہم سائیڈ پر کرتے ہیں ہم تباہ رکھتے ہیں کیونکہ شویپ ہم نے آج بچا خوچہ مطلب آج بھنڈی دے دینا ہے ساتھ میں تھوڑا ایک کباب دے دینا اور ان کو تو ہم نے بھیجنا ہے بعد میں ہم نے اپنے سالن کو کنٹینیو کرنا ہے مکمل پکانا ہے کافی ساری چیزیں شوٹ ہیں گھر کی سوڈے شوٹ ہیں جو کہ لینے ہیں آج جاؤں بی جی افورڈ اپنا سوڈے لینے تو پہلے جلدی جلدی بنا لیتی ہوں جی سالن بس کر دو بس کر دو میرا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے گھر کی پوری فیملی یوٹیوبر ہے پوری فیملی بلوگنگ کرتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی تک اس کا کیمرہ جنو آن پڑا ہوئے تو میں جلدی لیتی کھانا بنا رہتی ہوں پھر آپ سے مل رہے ہیں آپ میں کہیں مجھ جانے میرے ساتھ ہی رہنا ہے یہ اتمند را ہوں یہاں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ادھر اور یہاں رکھتے ہیں توا تو توا ہمارے رکھ چکے گئے ہم جلدی لیتی شیٹ کیلئے گنا رہتے ہیں روٹی جو ہمارے پاس آٹا پڑا ہے ہم اسی کے اندر گزارہ کرتے ہیں اچھا آج آپ کو میں فریج کی صورتحال دکھاتی ہوں کوئی حال نہیں ہے ہمارے فریج کا اس کو ابھی ہم نے کرنا ہے نیٹ ٹھیک ہے کیونکہ رات لائٹ نہیں تھی اور اب ہم نے جو بھرپ جمانی ہے وہ ہم نے بند ڈبوں کے اندر جمانی ہے کیونکہ ان کا پانی جانے در نہ آ جائے کیا رات لائٹ اور نیچے کی صورتحال صرف پانی پڑا ہوئے نیچے بھی میں نیٹ کرتی ہوں سارا ٹھیک ہے ابھی فی الحال میں ناشتہ بنا لوں یہ ہمارے فریج کی صورتحال ہے گائز یہ نہ سمجھنا کہ یہ گوشت ہے یہ ٹرماتر ہے گوشت میں آپ کو صرف دکھا دوں کہ ادھر پیچھے دو چار پیکٹ پڑے ہوئے ہیں یہ سبزی ہے ہماری اور یہ اکرام پڑی ہوئی ہے ساتھ میں یہ ہمارا کیمہ ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں اپنی سبزی کی طرف اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں ٹرماتر ٹھیک ہے جو ہم سالن بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اپنا گوشت جو کہ برف بنا ہوا ہے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں مرچیں حلدی نمک ساتھ میں گرم مسالہ ہوگا اور جائے گا خشک دھنیا یہ سارے چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ناشتہ روٹیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ آج ہمیں نافدر آفیس جانا ہے ساتھ میں ہم نے اوپر کی فریج کی صفائی کرنے اچھے سے ناشتہ بناتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد باقی کے سارے معاملات سمیٹیں گے فائنڈی فائنڈی ویور سالیہ پڑھا رہی تھی تو جس کی وجہ سے تو بپن کبھل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو مکمل نہیں دکھا سکیوں میں نے جو فریج کے اندر برف جمعی ہوئی تھی وہ بھی نیٹ کر لیا اور باقی شہن کا تھوڑا سا ایڈیا تھا وہ بھی ساف کر لیا امہانی آپ نے ڈرائنگ روم کا کچھرا باہر کی طرف نکالنا ہے اور آج وہ پائپ لگا پہ باہر والا سارا ایڈیا دونے ہیں اور حمزہ آپ نے ڈرائنگ روم کھولا اور بابا ہمیں ڈانکتے ہیں اور وہ بند بھی نہیں ہو رہا کیوں کھولا تھا اچھے سارا دونوں بہن بھائی جا کر واش کر کے آنا ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں بہت ہی مزے گا یہ سارا نا چکا ہے جو میں بنا رہی تھی ہم ساتھ سیتا ہوگا جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور آج ہم نے جانا ہے جی پڑھانے تو اس لئے میں جلدی سے اپنی چینج بھی کر رہی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ پسینے سے شراب دور ہو چکی تھی کرتے ہیں ناشتہ پھر ملتے ہیں آپ ہمیں گا کھا رہے ہیں جی کھانا ہم لوگ جو میں یہاں سے ناشتہ واشتہ کر کے گھر کے کام کر کے تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے شویب آئیں انہوں نے ہمیں کہا ہے چلنا ہے جی نادرہ آفس آپ ریگلر ویورٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کچھ ادسا پہلے میرا جو آئی ڈی کارڈ نا وہ بن رہا تھا اس حوالے سے بی سیبل کے یہاں ساری چیزیں ہاں اپنے اکٹھی کر رہے ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ پیج ہمیں حکومت کی طرف سے دیا گئے انہوں نے ہمیں اس کے مطابق ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے تو یہاں ہمیں اپنے امی ابو اور ہیس بینڈ کی اور اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے نا وہ ساتھ لگا رہی ہیں اور گائی مممہ کے ریس دیکھنا رہا دیکھاؤ اور اب ہم چلتے ہیں مممہ آپ کو ریسٹ میں تیاری کر لیتا ہے یہ سارے کاغذ ہمیں سیلائے ہوں اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے سارے سارے جنس کللر نا تو گائی اس پہنی لی ہم لوگوں نے تیاری کر لیا اور اب ہم جا رہی ہیں پہلے سب سے پہلے جائیں گے ناظر آفیس اور پھر جائیں گے پڑھانے پھر ہم اپنے بال وغیرانے سیٹ کر رہے ہیں پانی میں نے بھی مانگوایا تھا ہیس بینڈ صاحب نے بھی مانگوایا تھا رات ہمارے چوزے جنہ مر گئے تھے ان کا انہوں نے نیو گھر بھی بنایا تھا لیکن پھر بھی وہ مر گئے تھے یہاں آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنا فریج جو ہم نے نیٹ کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں برف ہم نے ساری کھویڑ لی تھی اور اس کے اندر اب ہم نے یہاں برطن بھر کے رکھنے ہیں ساری چیزیں صاف ستری کرنے ہوں چلتے ہیں ناظر آفیس فائنلی ویور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ناظر آفیس اور یہاں ہم اپنے کارڈ بنوا رہے ہیں تو بیٹھی ہوئی ہولیا بلکل ہی ٹھیک نہیں تھا انہوں نے میری پھک لیا یا پتہ نہیں وہ کیسے آتی آئی ڈی کارڈ پر یہ انسان کی اصلیت جنب وہ نظر آتی ہے تو تقریبا آدھے پونے گھنٹے تک ہم لوگ فارغ ہو چکے تھے اور اب ہم میں اور شویب واپس جا رہے ہیں میں اپنی پڑھائی کی طرف جاؤں گی اور ہیزبینٹ صاحب جائیں گے جی دفتر بیس دن کی گرمی کے بعد بیس نہیں پچیس دن کی گرمی کے بعد ماشاءاللہ سے ویدر اچھا ہو رہا ہے بارشیں شروع ہیں چوزے بھئی ایسے مرے ہوئے تھے ان کے ہم آ چکے ہیں آئی ڈی کارڈ والے دفتر سے اور ایک افتر بعد مر آئی ڈی کارڈ آئے گا ان کے چوزے جانب وہ مر گئے ہیں وہ ہی اپنے بوغ بتا رہے ہیں چلتے ہیں چلے ہم ساں دستانے میں نے ڈا دیں گے مرے ہاتھوں کا کلار اتنا ڈم ہو گیا تھا آگ میں جل 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 کے شے بھی گئے کارہیں بس ٹائٹ ٹائپ سے دے اے دہی میں کھل لے ہوں چلے ہوں بھا بھا بھے چلے چلے ہوں بھا بھے چلے جلوں سمجھو اچھ رو جاج کیا نہیں جاج کیا نہیں چھوکتے بھے 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 تمہیں اصل جائے کام بس آیاں چھے گا دروں میں اب تم بابا تک ڈیٹو کھے دیں گے مجھے گئے تھے جی ماما آپ کی کوئی چٹیشن کی چٹی ہوگی پتہ نہیں کوئی چٹیشن کی پہلا کی جمعہ نے آگیا آو آجا خمزہ آجا میں نے آکھے میری سکوپنگ ساپ کرے اے پوکھوں میرے فرما بردار مالے میں نے دیگو کہاں کیے ساری مچھی ہے مجھے سچی ملے بڑھاتا کہ آپ مجھے کا آوٹ مکر آجے ڈیٹو کھے کی پہلا ! ڈیٹو کھے ایس کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ویدر کا وزیٹ کروا ہوں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے ہم سوئی بھی ہے بادل بھی ہو رہے ہیں دروازہ کھولیں ہم سکوٹی یہاں کھڑی کرتے ہوتے ہیں ان کے باہر چھوٹے سی لون میں جب دیکھیں تکھانے کھیں بادل اب اسوان چھپ رہے ہیں ہم لوگ جا رہے آگے تکھانے ہیں ہمزا کیا خیالت بارش آنے والی ہاں سچی بارش ہونے والی ہے نہیں ہونے والی تو گائز ہم آگے چلتے ہیں آپ کو ویدر دکھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے ٹیشن ہمارا زیادہ دور ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر زبردست ہو گئے ہمزا کو بھوک لگی بھی تھی ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا اور کہہ رہے ہیں میں نے کھانے ہیں شوار ماہ اس کی بہنیں دیکھیں گی تو سواری لڑیں گی تو ہم یہاں سے شوار میں بنوارے ہیں دو ایک کھائے گا ہمزا اور ایک کھائے گا ہمزا نے لے لیے شوار ماہ اور یہ کھاتا ہوا جائے گا کھاتا بے جاؤ گا ایسے کھاتو کنے سے آپ کھا رہے ہو ہمزا کہہ رہا ہے جوڑی جوڑی گھر چلو یہ ویڈیو کے چکر میں ناکھ کیوں ہم نے وہاں تھوڑا سا پڑھایا گائز تو موسم جانا کافی خراب ہو چکا ہے بسم اللہ اور اب ہم اس خوبصورت سی کالونی سے جا رہے ہیں بینچی گھر اچھا اگر آ پی جائے تو کیا یہ ساتھ کا شیر بیٹا ہے لیکنہ یہ بچہ مچتنگ کرتا ہے گائز یہ بہت مارتا ہے بہت سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں یہ جھوٹ بہتا ہے گائز یہاں سنے کے کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور کالیس یہاں بادل کاش کے بارش آئے اور آپ تو مزا آ جائے گا آپ تو مجھے بکری نہیں ہیں تو گائز یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور خوبصورت سنظارہ آپ کو حمزہ کرواتا جائے گا ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی ہم نے موبائل کیلا ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے ہم ٹرون ٹرک سے گلر رہیں گے یہ گندی جگہ ہے ٹھیک ہے پکڑ جائز یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے یہاں سے مناظر ہیں اور ہم چل رہے ہیں گھر کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے دعا ہم گھر پہنچ کر پھر ملیں گے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم جلدی جلدی گھر چلتے ہیں شوٹم شوٹ گھر چلتے ہیں شوٹم شوٹ ٹھیک ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چھے گھر ہم نے بہت تیز بائک چلائی ہے ابھی تک وہی کن من وین شن کھڑی ہوئی ہے تو بیل دیتے ہیں ہم گھر پہنچ چکے ہیں ہمارا خوبصورت سا گھر خوبصورت سا ویدر ہے اس کو لگاتے ہیں چارجنگ پہ ابھی تک لائٹ ہے اور ہماری چھت کی چھت کے اوپر آکے چھت کے اوپر آکے خوب دیز آندھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں سے آپ چھت سے دیکھ سکتے ہیں کہ لگ رہے کہ آج درخت ورخت سب اڑ جائیں گے یہ حمزہ کے کام دیکھیں آتے اوپر چڑھ گئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے تو یہاں سے یہ دیکھیں کھیل رہے ہیں بچے انجوائے کریں اتنا چیخ چیخ کے بڑا رہے ہیں لیکن یہ نہیں آ رہے دعا کریں اللہ پاک اتنی حمد دے کہ جلدی جلدی اس کی چار دیواری ہو جائے یہ ہمارے بچوں کے حال ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے یہ گر جائیں پھر ایک گھنٹہ توفانی آندھی اور بارش چلنے کے بعد کچھ صورتحال اس طرح ہیں کہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے شویب نے میں کہا تھا کہ اوپر جس سے یہ کیبل چلتی ہے ہماری لگیوی ہے اوپر تو اس کو جو انا آپ انٹے دے کر سیٹ کر کے ہو لیکن یہ یہاں ٹوٹ کر نیچے آ گئی ہیں اتنی آندھی میں کون جاتا سیٹ کرنے بچوں کو بھیجتی تو نقصان ہو جاتا اس کی یہ تار یہ پڑی بھی ہے یہ نقصان ہمارا جانا ہو چکا ہے ہے تو چھوٹا سا لیکن بنے گا تو پتہ لگے گا گائز میں جا رہی ہوں شام کے ٹیوشن پڑھانے برکہ برکہ ڈال رہے ہیں اور ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے شام کے ٹیوشن پر وہ واقعہ رکھ دینا میں درستان کی باس لے جاؤں گی اور اس طرح کی کمیز رکھ دینا یہ بھی میں نے لمبی کروانی ہے صحیح ہے نا ہمیں آپ کو دے وائٹ کپڑے میں دھوائے ہیں نا کیا وائٹ ہے کپڑے لے کریں سمتی ساکھ کروں گائز رکھ چکی آدھی اتنا دوخان تھا بہت تو ارحمدلہ جو ساں اچھا ہے لیکن یہ پاکستان ہے یہاں لائٹ ٹیوہ نہ ہو نہیں ہے کپڑے دے دو اکوئی اٹھے اٹھا نہیں چار پہیاں لگو اب کو واقع ہے وہ اچھا ہے وہ اٹھا نہیں اٹھا نہیں ارے دیکھیں ہاں یہ دماغ خراب نہیں کھانوئی کیا ہے گھر بڑھا ہم کھیلتے ہیں ملی موکہ رہے ممہ ساہبہ نے سوٹی نکال لے گئے اب وہ جا رہی ہیں آرام سے آ جائیں باہر کے صورتحال اگر آپ کو دکھائیں آندھی توفان کے بعد تو یہ ہو چکے اتنی ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے لگ رہی ہے جیسے الحمدللہ اپریل مئی تو گرمی ہو جاتی ہے جہاں جہاں نا فوری مارچ اپریل اس طرح ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا لگتی ہے ایسے ہی لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جسم کو سکون سا آ رہا ہے جھلس گئے تھے جب میں بائیک پر بیٹھتی تھی تو میرے ہاتھ پاؤں جو ایسے ہو جاتے تھے جیسے مجھے کوئی نا آگ سے جھلسا رہا ہو تو آج الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے اس مالک کا بہت ہی اچھا ویدر ہو چکا ہے اور اللہ کرے اسی طرح ہی چلے کچھ دن ہندیہ میں ایک بہت خوبصورت جگہ بن رہی ہے ڈیفرینڈ اور خوبصورتی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اب جا رہے ہیں ہاں گلوزنگ پر آپ کو دکھائیں گے ابھی ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جگہ ہے کونسی بٹ جب یہ جگہ بن جائے گی تو پھر ہی آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور پھرحال بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں اکثر گاڑیاں رکی ہوتی ہیں تو کوئی ریسٹورنٹ ہے ابھی یہ نہیں آئیڈیا یہ بھی ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ پتہ نہیں کیا ہے ریسٹورنٹ ہے یا کیا آج کب لوگ ادھر یہ اینڈ کر رہے ہیں امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ